کیسے ہو اب یہاں پر محمد آمیر میدان میں آ گئے ہیں اور بابا راظم کو ننگا کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے کیونکہ بھائی خود سوچو بابا راغم جنگوں ہیں افغانستان کے گیس جو اپنی دھوتی وغیرہ کھول کے لیٹ کے الٹے افغانستان نے بڑے اچھے طریقے سے تیل مالش کی سب کوئی بہت اچھے تھے ہوا پاکستان کرکٹ ٹیم کو آلموسٹ باہر کا رستہ دکھا دیا لیکن اب بھی چانس ہے اور اس سے پہلے محمد آمیر نے ایک ایسی بکواہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے جس کے بارے میں خود دھرانو سالہ بابر کو سپورٹ کرے آمیر کو سپورٹ کرے کیونکہ بھائی یہ ایک فکسر ہے تو دوسرا یہاں پر آلموسٹ فکسنگ اگر نہیں کر رہا تو پاکستان تو بیڑا کری رہا ہے دونوں ہی یہاں پر پورے طریقے سے لوڑے لگا رہے لیکن پھر بھی کیا ہوا ہے کیا ماجرہ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بہت سبسکرائب کرو دیکھو بھائی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی محمد آمیر جو ہیں وہ پاکستان ٹیم میں ہونے چاہیے تھے محمد آمیر کو پاکستان ٹیم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا پاکستان ٹیم بہت اچھا کر سکتی تھی تو بھائی یہاں پر آپ کا کینگ بابر آزم بھی تو ہے تو کون سا پاکستان ٹیم اکھاڑ رہی ہے پلاسٹک کا کینگ ہے سیلیکون کا کینگ ہے جیسا بھی ہے بابر آزم کو کینگ مانتے ہو نا آپ لوگ سالہ ہم یہاں پر جو ہے یہاں پر پاکستان میں صرف چوتیاں بننے کے لیے رہے گی کیونکہ خود سوچو کبھی ہم کو بابر آزم بنا دیتے ہیں کبھی ہم کو محمد آسف بنا دیتے ہیں کبھی ہم کو یہاں پر آج کل کے جو مارکٹ میں محمد آمیر آئے ہوئے یہ بنا دیتے ہیں خود سوچو محمد آمیر جو کہ پاکستان ٹیم کے ایک فارم اپ میمبر ہیں یعنی کہ فکسک مغیرہ کی پیسے کھائے بہت ہی اچھے طریقے سے پاکستان کے لوڑے لگوائے عزت و عزت بیچ کر سکون سے بیٹے ہوئے تھے پانچ سال جیل میں اور پھر پاکستان ٹیم میں واپسی ہوئی لوگ ان کو پیار کرتے ہیں تو لوگ واپسی لے کر آئے لیکن اس کا سلح بھی ان کو مل گیا کہ بھائی لوگ واپسی لے کر آئے لیکن اس کے باوجود جو ہے یہاں پر محمد آمیر ایک بار پھر سے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی اور اس کی وجہ انہوں نے بابا رازم کو نہیں بتایا تھا اس کی وجہ انہوں نے وقار اور مصبا کو بتایا تھا اور بتایا تھا کہ بھائی میں ان دونوں کی وجہ سے ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں لیکن اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ بھائی یہ محمد آمیر سے ایک شو میں پوچھا گیا کہ بھائی آپ ٹیم میں کیوں نہیں ہیں تو آمیر نے کہا کہ بھائی میری دوستی نہیں ہے میری یاری دوستی نہیں ہے یہ پرابر ان کا لفظ تھا اوہ بھائی بھین کے لبنارے تو مجھے ایک بات بتا یاری دوستی نہیں یہ تیرے کو اب کیوں یاد آ رہا ہے ٹھیک ہے پاکستان ٹیم میں یار دوست ہے پتہ ہے بابر آدم نے جائے پورے تکی سے لوڑے لگوایا ہے پاکستان ٹیم بلکل برباد ہے بیڑا گھرک ہے لیکن یہ محمد آمیر کون سے خیت کی مولی ہے کون سے یہ پاک صاحب جو سفید کپڑوں میں حاجی صاحب بن کے بیٹھا ہوا ہے پاکستان کے لوڑے سب سے جائزا تو یہاں پر محمد آمیر نے ہی لگائے بھائی خود سوچو ہے کہ تم نے دوستر دست میں پاکستان کو بیچ دیا ٹھیک ہے تم نے بیچ دیا تم نے اپنی چھتیا پر کر لیا تم نے پیسوں کی لالج میں بلکل لوڑے لگا دیا پاکستان ٹیم کے اور پھر تم یہاں پر بار بار پاکستان ٹیم میں واپس آنے کی باتیں کرتے تھے کہ مجھے موقع چاہیے موقع چاہیے اور وہ موقع تم کو دیا پاکستان کی عوام نے اور شاید آفریدی نے اور بڑا اچھا موقع دیا تھا تمہارے پاس اچھا چانس تھا کہ بھائی تم گمبیک کرو پاکستان کو سپورٹ کرو اچھی پرفارمنس دو وکٹوں پر وکٹیں لو اور پاکستان کو جتوا اور ٹیم کے ساتھ جڑے رہو لیکن یہاں پر شروع کے دو سال اچھی پرفارمنس کے بعد یعنی کہ دوہزار سولہ اور سترہ میں اچھی پرفارمنس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں بلکل میں بولوں گا پکوڑے لگ گئی اس کے نہ اس سے بالنگ ہو رہی تھی نہ ہی اس کے انجری کے مسئلے ختم ہو رہے تھے نہ ہی یہ وکٹیں لے رہا تھا اس کے باوجود جو ہے ایک سال تک اس کو برداشت کیا پاکستان ٹیم نے ورلڈ کپ میں بھی لے کر آئے تھے دوہزار انیس کے اور اچھا خاصہ پہلے اس نے ٹیسٹری ٹائیمنٹ لے لی اور آمیر نے کیا کیا کہ یہی سب سے بڑا چتیابہ کیا لیگوں کے چکر میں پیسہ کمایا اور یہاں پر پاکستان کرکٹ کو سائیڈ میں کر دیا کہ بھائی مجھے کھیلنے اور بہانہ کیا بنایا تھا کہ وکار یونس اور مزبہ الہت کی وجہ سے جو ہے میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں جب یہ جائیں گے تو میں بھی حفظ آجوں گا اور ایک سال کے بعد ہوا کچھ ایسا کہ ریٹائرمنٹ ان دونوں کی جو ہوئی تھی مطلب محمد آمیر صاحب کی جس وجہ سے ہوئی تھی وکار اور مزبہ دونوں پاکستان ٹیم سے چلے گئے دونوں نے یہاں پر پاکستان ٹیم سے خیر آباد کہہ دیا بولا کہ بھائی آپ ان لوگ نہیں ساتھ دے سکتے ہیں پھر یہاں پر لوگوں نے بہت زور لگایا کہ بھائی کسی طرح سے محمد آمیر واپس آجائے ایک بار پھر سے پاکستان ٹیم کو چین کر رہے ہیں پھر محمد آمیر کا ٹوپی ڈراما یہ ہو کہ بھائی جب تک رمیز راجہ میں تب تک نہیں آؤں گا واپس اور پھر رمیز راجہ بھی چلے گئے رمیز راجہ بھی چلے گئے اور پھر محمد آمیر نے بولا کہ آپ مجھے جو ہے وہ نیشنل میڈیکل جو ہے وہ نیشنل جو آپ کا سپورٹ سینٹر ہے وہاں پر میں نے جو ہے پریکٹس کرنی ہے اور ناجم چھٹی نے اس کو اجازت دے دی پریکٹس ہوتی نہیں لوگو پوچھتے رہے انتظار کرتے رہے کہ آج یہ بندہ واپس آئے گا آج یہ ریٹائرمنٹ واپس لے گا لیکن نہیں اس نے ایک قسم کھا لی تھی کہ بھائی میں نے ریٹائرمنٹ واپس نہیں لینی ہے کیونکہ بھائی لیگز کے اندر پیسہ بہت ہے اب خود سوچو زمبابی کی ٹی ٹین لیگ کھیل رہا ہے یوسف پتھان سے کتے کی طرح مار کھا رہا ہے وہاں پر یوسف پتھان نے ایٹی ٹور انمار رہے تھے جس کے اندر چالیس رن تو خالی محمد آمیر کے اگنٹ مارے تھے اس نے دو آور میں کتے کی طرح یہاں بھائی محمد آمیر کی ایسی کی تیسی کی اور آیا محمد آمیر کینیڈا لیگ میں گئے وہاں پر کھیل رہے ہیں مطلب دنیا کی ہر لیگ میں یہ بندہ کھیل رہے ہیں وہاں لیگوں میں کھیلنے کے لیے اس کی فٹنس ٹھیک ہے کاؤنٹی میں کھیلنے کے لیے اس کی فٹنس ٹھیک ہے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کے لیے اس کی فٹنس سے لوڑے لگے ہوں کیونکہ بھائی خود سوچو انٹرنیشنل پیسہ اس حصاب سے نہیں ملتا تو یہ بندہ کہتے کہ بھائی یہاں پر میری بابر سے دوستی نہیں ہے میں اسی لیے جو ہے وہ ٹیم کے اندر نہیں ہوں بھائی بابر جیسا بھی ہے گھٹیا ہے اچھا ہے کپتان ہے وہ رشوت خور تو نہیں ہے نا تم نے رشوت لی پیسوں کے جکر میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو بالکل تم نے برباد کر دیا پاکستان کرکٹ کو برباد کر دیا اور آپ میڈیا میں بیٹھ کر کبھی تم یہاں پر انڈیا کے اوپر بچوں دیاں کرتے کبھی تم ہر بجان سنگ کے اوپر بچوں دیاں کرتے ہو کبھی تم ویرادکولی کے اوپر بچوں دیاں کرتے ہو اور تم یہاں پر اپنے کپتان بابا رازم کے اوپر بچوں دیاں کر رہےocument کھر رہے ہو شیرہ مانی چاہئے door ago قررت کے بھیکاری ibaوٹ کے یہاں پر آ کے کومنٹ کرتے نا اس کے کومنٹ کی ویلی ہوگی لیکن اس رشوت خور کے اس کنجر کی سٹیٹمنٹ جو ہے یہاں پر ریکارڈ نہیں ہو جائے کیونکہ خود سوچو جس بندے کا مائنسیٹ ہی ایسا ہو کہ بھئی میں نے پاکستان کے لیے نہیں کھیلنا میں نے صرف پیسے کے لیے کھیلنا ہے وہ بندہ کیا لڑا پاکستان ٹیم کو جو ہے سپورٹ کرے گا وہ بندہ کیا لکسن پاکستان ٹیم کے بارے میں اچھی باتیں کرے گا کیونکہ خود سوچو یہ آج سے نہیں ہو رہے ہیں یہ بہت لمبے عرصے سے ہو رہا ہے یہ محمد آمیر ہو یا اسی طرح محمد آمیر کے ساتھ محمد آسف نے ابھی ریسینٹ ہی بڑھا تھا کہ بھئی میں میڈل نوبر کرا سکتا ہوں بابر آزم کو اور جب محمد آمیر دو در سولہ میں بابر آزم کے ایک اگرس بولنگ کر رہے تھے گیارہ چوکے مارے تھے یہاں پر بابر آزم نے آسف کو یہاں پر یہ سارے چتیاپے ہوتے دیکھو مجھے اس بندے سے کوئی مسئلہ نہیں جو بابر کو کرٹیسائز کرے لیکن اس کا اپنا دامند صاف ہو اس نے کبھی جو ہے یہاں پر کوئی برائک نہیں کی ہو پاکستان کو اس نے نوکسان نہ پہ جایا ہو وہ بندہ اگر بابر کے خلاف بھی کومنٹ کرے تو اس کی بات کی ویلیو مانے جائے گی لیکن یہ لوگ جو خود پاکستان ٹیم کے بالکل لوڑے لگا کے بیٹھے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کو برباد کر کے بیٹھے ہیں پاکستان کو بیچ ملک کو کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جب پاکستان اور بابر آدم کے بارے میں کومنٹ کرتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے کہ بھائی کیسے کیسے لوگوں کو یہاں پر چوتیاں مو لگے ہوئے ہیں یہ بہنڈ کے لوڑوں تم لوگوں نے خود تو یہاں پر کیا نہیں اور اوپر سے کوئی بندہ اگر کوشش کر رہا ہے اس سے نہیں ہو رہا کوشش کر رہا ہے لیکن اس سے ہو نہیں رہا ہے بھائی وہ جو ہے اپنے یاروں دوستوں کو لے کے جا رہا ہے جس کو بھی لے کے جا رہا ہے لیکن وہ تم کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جا رہا ہے کیونکہ بھائی اب تم جانتے ہو تمہاری یہاں پر لیگوں میں بھی ڈیمانڈ بہت کم ہو گئی ہے لیگوں میں بھی لوگوں نے جا ہے وہ تم کو جھوٹے چپل مارنے شروع کر دی اور کومنٹ سیکچن میں تمہارے ہر وقت جب بھی تم کو یہ نئی ویڈیو ڈالتا تو تو پھر لوگوں نے گالیاں دی ہوتی ہے فکسر فکسر بولا ہوتا ہے اور بھائی پر تم روڑنا دونہ شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو فکسر نہیں ہیں ہم تو پاکستان کے شپچنٹک ہے سپورٹر ہے یہ ہے وہ ہے اہلے میرا سپورٹر ہے یہ سب کے سب جتنے ہیں نا آسیف آمیر سلمان یہ سب سے بڑے دشمن ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے یہ سب سے بڑے دشمن ہیں پاکستان کے کیونکہ بھائی یہاں پر پاکستان کے بارے میں اگر کچھ بولنا ہے تو پہلے یہ دیکھو کہ تم نے پاکستان کے لئے کیا کیا ہاں شاید افریدی کرتا ہے سمجھ آتا ہے شویب اختر کرتا ہے سمجھ میں آتا ہے پاکستان کے باقی میڈیا والے کرتے ہیں سمجھ میں آتا ہے کوئی بھیکاری بھی اٹھ کے یہاں پر سٹیٹمنٹ دے دینا وہ بھی سمجھ میں آتا ہے لیکن ان فکسر کے ان رشوت فوروں کے ان بھینڈ کے لڑوں کے میں بولوں گا کہ بھائی کوئی سمجھ نہیں آتا جس طریقے میں ان کو میڈیا پر دیتا کونے بیٹھنے کا آکے بکچودیاں کرنا چال ہو جاتے اور یہاں پر بابر آزم اور پاکستان ٹیم کے بارے میں برا بولنا شروع جاتے کہ ہماری دوست ہی نہیں ہے اس لئے ہم ٹیم سے بھائی تم نے ریٹائرمنٹ واپس ہی نہیں لی کیونکہ لوگ تمہاری ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہے تھے کہ جب تم ریٹائرمنٹ واپس لو لوگ ایک بار پھر سے شور بچائیں کہ بھائی کسی طریقے سے آمیر کو واپس لوگ سب جانتے ہیں کہ بھائی آمیر کو واپس لانا اب نام ممکن ہے کیونکہ بھائی وہ بندہ خود ہی واپس آنا نہیں چاہتا اپنی رائے آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں دیتے گا اور اپنی رائے دینے کے ساتھ ساتھ جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں بیل ایکن دبا لیں ملتے ہیں اگر وڈیو میں تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ